تو آج میں آپ کے لئے بینگن کی کیسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو لوگ بینگن کھانا بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں میرے بتائی طریقے سے اگر انہیں یہ سبجی بنا کر آپ کھلائیں گے نا تو ان کو بھی بہت پسند آئے گی تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لئے چار سو گرام بینگن لیے ہیں بینگن کو اچھے سے دھولیا ہے ڈنٹھل کے ساتھ جو تھوڑا سا چھلکا ہوتا ہے نا اسے نکال دیں گے لیکن ڈنٹھل کو ہم نہیں فینکیں گے ڈنٹھل کا ٹیسٹ بھی سبجی میں بہت اچھا آتا ہے آپ پھر سے اس کے دو ٹکڑے کر لیں گے اور اسے بیچ سے کٹ لگا دیں گے اسی طریقے سے بینگن کو کٹ لگا لیں گے بینگن زیادہ لمبے سائز کے ہیں تو پھر اسے ہم چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے بینگن اگر آپ کے پاس تھوڑے چھوٹے والے ہیں تو پھر آپ انہیں اسی طریقے سے کٹ کے انہیں کٹ لگا دیں بینگن کو بہت زیادہ پتلا نہیں کٹنا ہے اسی طریقے سے بینگن کو کٹنے کے بعد انہیں کٹ لگا کے ہم تیار کر لیں گے سارے بینگن تیار ہیں یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا لیسن چھیل لیا ہے اس کو ثابت استعمال کریں گے دو پیاز کو پتلا لمبا کٹ لیا ہے دو آلو کو میں نے چھیل کر دھوکی پتلا لمبا کٹ لیا ہے اب ایک پین لے لیں گے اس میں دو چھوٹے چمس سرسوں کا تیل ڈال دیں گے تیل جیسے گرم ہو جائے گا اس میں ہم کٹے ہوئے بینگن ڈال دیں گے بینگن کو ہم دو منٹ تک فرائی کریں گے بینگن کو کنٹینیو چلاتے رہیں گے دو منٹ تک یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے ان کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ تھوڑے سوفٹ بھی ہو جائیں گے اس ریسپی کے لیے آپ کچھے بینگن کا استعمال کریں یعنی جن کے اندر بلکل بھی بیج نہ ہو اور فریش بینگن اگر آپ لیں گے تو یہ سبجی بہت زیادہ تیسٹی بنیں گی تو کنٹینیو میں نے اسے چلایا ہے بینگن کا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ تھوڑے سوفٹ بھی ہو گئے ہیں تو اب میں ان ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اب بچے ہوئے تیل میں ہم کٹے ہوئے آلو ڈال دیں گے آلو کو ہم 31 سے 90% تک فرائی کریں گے اس طریقے سے اگر آپ سبجی بنائیں گے تو یہ الگ ہی تیسٹ دے گی آپ کو تو اسی طریقے سے شراتے رہیں گے گیس کی فریم تھوڑی تیز رکھیں گے اور آلو کو ہم ایک دم اچھے سے فرائی کر لیں گے آلو کا کلر چینج ہو جائے اور یہ تھوڑے سے گل بھی جائیں تو یہاں پہ دیکھیں آلو کا تھوڑا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ سوفٹ بھی ہو گئے ہیں تو اب اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے آلو بینگن دونوں ہمارے فرائی ہو گئے ہیں پھر سے ہم پین میں دو سے تین چمچ سرسوں کا تیل ڈال دیں گے تیل گرم ہو جائے دو تین لونگ اور ایک دال چینی کا ٹکڑا ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں ہم ایک چمچ بھر کے سابود دھنیا ڈال دیں گے دو تڑکے والی لال مرچ ڈال دیں گے دو پنچ ہنگ ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے جیرہ ڈال دیں گے سابود مسالوں کو اچھے سے بھون لیں سبجی کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے آپ اس میں سابود دھنیا جرور سے ڈالیں اس کے بعد جو سابود لہسن ہم نے لیا ہے نا وہ اس میں ڈال دیں گے اور ایک منٹ تک لہسن کو بھون لیں گے جب لہسن اچھے سے بھون جائے تو پھر اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ڈالنے کے بعد ہم اسے دو تین منٹ تک بھون لیں گے پیاز کا تھوڑا کچھاپن ختم ہو جائے اور ان کا کلر چینج ہو جائے تو اسی طریقے سے کنٹینیو چلاتے ہوئے میں نے پیاز کو بھون لیا ہے تو اب اس میں ہم ٹیماتر ڈال دیں گے ٹیماتر کو تھوڑا میں نے موٹا ہی رکھا ہے زیادہ بریق نہیں اس میں ڈالنا ہے تو ٹیماتر کو کیول ہمیں آدھا سے ایک منٹ تک ہی بھوننا ہے ٹیماتر کو زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ ٹیماتر میں نے بھون لیے ہیں اب اس میں آدھا چمچ لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اس کے ساتھ یہ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں نمک ڈال دیں اور مسالوں کو اچھے سے ایک بار ملا دیں پھر اس میں دو چمچ پانی ڈال دیں اور مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں مسالہ جب تک تیل نہ چھوڑ دیں تب تک آپ اسے آدھا سے ایک منٹ تک بھون لیں مسالہ جتنا اچھے سے بھونا ہوگا اتنی ہی زیادہ سبجی آپ کی ٹیسٹی بنے گی پانی اس میں پورا سکا لینا ہے مسالے میں پانی بلکل نہیں رکھنا ہے تو مسالہ یہاں پہ بھون گیا ہے اس نے تیل چھوڑ دیا ہے اب فرائی کیے ہوئے بینگن اور آلو اس میں ڈال دیں گے اب ہلکے ہاتھ سے بینگن اور آلو کو مسالے کے اندر مکس کر دیں گے جب یہ مکس ہو جائے تو پھر یہاں پہ میں نے تین سے چار ہری میرچ لی تھی جن کو بیج سے کٹ لیا ہے یہ سبجی میں ڈال دیں گے اور سبجی کو ڈھک دیں گے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے بعد ایک بار ہم سبجی کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم واپس سے پھر ڈھک دیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے آپ اس طریقے سے بینگن فرائی کر لیتے ہیں تو دو سے تین منٹ ہی لگتے ہیں سبجی کو پکانے میں ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اور سبجی ہماری بند کے تیار ہے ہلکے ہاتھ سے اسے ایک بار مکس کر دیں گے چاہے تو لاست میں ہرہ دھنیا یا پھر باریک لمبا کاٹ کے ادرک بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ سبجی کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی ہے کہ ایک بار بنائیں گے تو آپ کا بار بار کھانے کو من کرے گا اسے آپ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں لنچ ڈینر میں بنا سکتے ہیں روٹی اور پرانٹے کے ساتھ آپ کو بہت پسند آئے گی تو امید کرتی ہوں گائز آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو پریز چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اپنی فیاملی اور فرینس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھینکس